دوسری بات زیادہ بھائی جو فادر کے رول کی بات کی آپ دونوں نے پیرنٹس کے رول کی آٹھ سال ایکسپیرنس ہے میرا از ایٹیچر اور آٹھ سال میں کتنی پیرنٹ ٹیچر میں نے میٹنگز اٹینڈ کیوں گی مطلب ہنڈرڈز آف پی ٹی ایمز اس میں میرا یہ ایکسپیرنس ہے کہ جس بچے کا باپ سیریس ہے بچے کے بارے میں نے آج تک اس بچے کو فیلس سائٹ بجاتے ہیں در رول آف فادر زیادہ تر مدر زیادہ تر مدر سیریس ہوتی ہیں باپ ایپسنٹ باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پی ٹی سی پہ آنے کا پی ٹی ایم پہ آنے کا باپ جو ہے وہ کیرلیس ہے سیدھی سی باتیں ہمارے مردوں کو شاید بات بری لگے لیکن میں نے جس بچے کے باپ کو ایکٹیو دیکھا ہے انوال دیکھا ہے سیریس دیکھا ہے بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے باتیں کرتے دیکھا ہے بچے کو سکھاتے دیکھا ہے اس بچے کو میں نے بلکل غلص سائٹ پہ جاتے ہیں اس بچے کی میں نے پرسنیلیٹی سٹرانگ دیکھی اس کو انفلوینسر دیکھا ہے میں نے اس کو کبھی بھی انفیریوریٹی میں آتے نہیں دیکھا تو باپ کا جو رول ہے معذرت کے ساتھ ہمارے جو معاشرے میں فادرز ہیں وہ irresponsible ہیں بہت زیادہ کچھ ظاہر ہے کہ ہماری خواتین بھی بہت زیادہ برڈنائز کرتی ہیں شکایتیں کرتی ہیں وہ ایک علاق معاملہ ہے لیکن انہیں خود سیریس ہونا پڑے گا اگر تو بچے پیدا کرنے ہیں تو it's a big responsibility آپ کو بچوں کو سمجھانا پڑے گا involved ہونا پڑے گا تیسرا پیرٹس کے لئے چھوٹا سا پلاگر میں بیچ میں ڈال دوں اور پھر آپ کے تیسی بات پر آتے ہیں میں ایک امریکہ کی کوئی ایک ریسرچر ہے وہ بیسیلی الگی بیٹی کیو مومنٹ کی بہت بڑی کوئی ہیڈ ہیں ان کا ایک پیپر میرے پاس ہے جس میں انہوں نے ان کا بلکہ آٹکل نیٹ پر پڑا ہوئے اس پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ do kids really need a father اور اس پر پوری بحث یہ ہوئی تھی کہ father جو ہے وہ irrelevant ہے obsolete ہے father کی کوئی requirement نہیں ہے بچہ بہت اچھے طریقے سے ماں بھی پات سکتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیرے so many hard statistical data available کہ جو US prisons کے اندر جو لوگ فسے میں ہیں نا ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بغیر باپ کے پلے ہیں اور وہ اس کے بعد criminal ہو گئے ہیں اور یہ تو اب بات ثابت شدہ ہے کہ آپ نے بالکل چاہیے کہا کہ باپ کے ہونے کی ویسے جو بچے کی اوپر جو positive impact پڑتا ہے positive اثر پڑتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نا وہ اللہ تعالیٰ کا جو بنائے والا نظام ہے نا اس کو کئی توڑ منوڑ دیں ایسی children from a broken family children from a from a یا نا مدتب single parent family not every single time it happens but اس کا likelihood بہت زیادہ بڑھتا ہے based upon the facts میں بھی ایک plug-in کروں آپ کی جازت سے امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھا ہے اور امام نقیم کہتے ہیں کہ بچوں کی جو جو deviation ہے اس کے بنیادی ذمہ دار باپ ہیں اللہ اور وہ کہتے ہیں میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بقاعدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار اصل ذمہ داری جو تربیت کی وہ والد کے اوپر ہے اور جب والد خراب کرتے ہیں والد جب ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو بچے تب تباہ ہوتے ہیں میرے خیال ہے ہی جو بھی آپ ہم لوگوں نے تینوں نے جو plug-ins کی ہیں نا اس کا شورٹ کلپ بنا کے نیٹ پر ڈاز رہے چاہیے تاکہ لوگ تسلی ہو جائے کہ بھئی عورتوں کو لوگ عملتوں پر بلیم کرتے ہیں کہ تربیت عام طور پر تو عورت ہی کر رہی ہوتی لیکن یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے نا وہ ایکویجن سے باہر نکل جائے بلکہ ڈیٹا یہ سو کر رہا ہے کہ باپ جب ایکویجن سے باہر نکلتا ہے تو مسئلے بڑھ جاتے ہیں یہ باپ اپنے تھرڈ پونڈ کے در با ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی مس انڈرسٹانڈ کرے کہ عورتوں کا کوئی رول نہیں ہے بہت بڑا رول ہے لیکن ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ فادرز جہاں پہ انوالڈ ہیں تو وہ بچے پھیر ظاہر ہیں کہ بہت دوسرے ایک رہنے اسٹرائیٹ میں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ